موسیقی اسلام علیکم آج جو ریسپی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چکن بریانی تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اسے ہم میرینیٹ کریں گے ہم یہاں شامل کر رہے ہیں تین سو گرام دہی تین ٹیبل سپون ادھرا کورلس ان کا پیسٹ ایک چھوٹا چمچ لال مرش پاوڈر دو چھوٹے چمچ دھنیا پاوڈر آدھا چھوٹا چمچ حلدی پاوڈر اور دو چھوٹے چمچ نمک کے شامل کر دیں گے ہم نمک امرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈالیں اچھی طرح سے میکس کریں گے اور اس کو کم سے کم ایک گھنٹہ مری نیٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے یا آپ اپنی سہولیت کے ساپ سے جتنا چاہیں اتنا مری نیٹ کریں اب ہی ہمیں تھوڑی تیاری اور کرنی ہے تو ہم اس کے لئے لیں گے ایک کلو سیلا چاوال جن کو ہم اچھی طرح سے دھو کر دو گھنٹے کے لئے پانی میں بھگو کر رکھیں گے یہ کچھ سابد گرہ مسالے ہیں جن کا ہم پاوڈر بنائیں گے تو ہم لے رہے ہیں ایک پھول جاویتری کا آدھا پھول اسٹار آنیز کا چھ ساتھ لانگ سولہ سترہ ہری الائچی الائچی ہم اس میں تھوڑی خوشبو کے لئے زیادہ ڈالیں گے ایک چھوٹا چمچ کالی مرچ کا دو انچ کا تکڑا دالچینی کا تین بڑی الائچی اور ایک چھوٹا چمچ زیرا تمام انگریڈنز کو ہم مکسی کے جار میں ڈال کر اس کا فائن پاوڈر بنا لیں گے اب ہم ایک بڑا بھگونا لیں گے اس میں ڈالیں گے دو سو پچاس ایمل تیل اور ساتھ میں شامل کر دیں گے چار میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو ہم گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے آدھی پیاس ہم نکال لیں گے اور بچیوی پیاس میں ہم شامل کر دیں گے مارینیٹ کیا وہ چکن جس کو ہم نے ایک گھنٹہ مارینیٹ کیا تھا اب چکن کو ہم پیاس کے ساتھ دو منٹ پکائیں گے دو تیز پتے شامل کر دیں گے اور پھر اس میں ایڈ کریں گے چار ہری مرچ باریک کا ٹیوی ایک کپ ہرہ دھنیا آدھا کپ پودینے کے پتے اب انہیں مکس کر لیں گے اور دس منٹ ہلکی آنچ پر ڈھک کر پکائیں گے دس منٹ ہو گئے چکن کو تھوڑا ہم پکائیں گے تیز آنچ پر اور پھر ایڈ کر دیں گے اس میں گرم مسالہ پاؤڈر جو ہم نے ابھی پیسا تھا ہم نے یہاں سارا گرم مسالہ نہیں ڈالا ہے تھوڑا ہم نے گرم مسالہ پاؤڈر باہر نکال لیا ہے وہ ہم جب تہ لگائیں گے چکن میں چاول کی تب ہم استعمال کریں گے چلی اب چاول کو دیکھ لیتے ہیں جن کو ہم نے دو گھنٹہ پہلے بھگویا تھا چاولوں کو ہم نے دوسرے برتن میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے ڈھائی لیٹر پانی اور ساتھ میں ہم شامل کر رہے ہیں دو تیز پتے دو چھوڑے چمچ نمک چار پانچ چھوڑی لائچی تین چار لوم اور دو انچ کا ٹکڑا ڈالچینی کا اب چاولوں کو ہم ڈھک کر پکائیں گے یہ ہم نے بارہ پندرہ ڈھاگے زافران کے لیے ہیں کیسر کے اور اس میں ہم نے شامل کر دیا ہے گنگونا دودھ اس کو ہم بھگو کر رکھ دیں گے اب چاولوں کو چیک کر لیتے ہیں چاولوں میں اُبال آ گیا ہے اور یہ تھوڑے گل بھی گئے ہیں ہم چیک کرتے ہیں ابھی چاول پورے نگلے ہیں ہم اس کو لگ بگ 95% گلا لیں گے ہم اس کو پھر ڈھک کر تھوڑی دیر پکائیں گے اب چکن کو ہم دیکھ لیتے ہیں چکن اچھی طرح سے پک چکا ہے دیکھئے تیل مسالوں سے الگ ہو گیا ہے بس ہماری یہ چکن کی گریوی تیار ہے اور چاول بھی ہمارے لگ بگ گل گئے ہیں تو ہم اب اس کی لیئرنگ کی تیاری کریں گے ہم تھوڑا چکن باہر نکال لیں گے اور تھوڑا ہم بگونے میں ہی چھوڑ دیں گے اب ہم اس میں شامل کر دیں گے چاول یہ ہم نے ابھی آدھے چاول ڈالے ہیں پھیلائیں گے اور اب ہم اس کے اوپر جو چکن ہم نے نکالا تھا اسے پھیلا دیں گے اور اب ہم ڈالیں گے اس میں بچیوی پیاس تھوڑا سا دھنیاں باریک کٹا ہوا تھوڑا پودینے کے پتے اور گرہ مسالہ جو ہم نے تھوڑا باہر نکالا تھا سب ہم شامل کر دیں گے اور اب پھر سے ہم اس کے اوپر چاولوں کی تہہ لگا دیں گے اوپر سے ڈالیں گے اس میں کیسر جو ہم نے دودھ میں بھگو کر رکھا تھا یہ ہم نے فود کلر دو چھوٹے چمچ کیوڑا وارٹر میں بھگویا تھا اس کو بھی ہم ڈال دے رہے ہیں اور اب ہم پھر سے اوپر سے تلیوی پیاس ایڈ کر دیں گے اور ساتھ میں پھر شامل کریں گے ہاری مرچ ہارا دھنیا اور پودینہ بریانی کی تہہ ہم نے لگا دیئے اب ہم اس کو ڈک کر پندرہ منٹ ہلکی آج پر پکائیں گے اوپر سے ہم کچھ وزن رکھ دیں گے تاکہ اس کی بھام بلکل نہ نکلے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں دیکھیں کتنی شاندار ہماری بریانی بن کر تیار ہوئی ہے یہ دکھنے میں جتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے یقین مانئے کھانے میں بھی اتنی ہی ٹیسٹی ہے تو چلیے اب ہم اس کو سرف کر لیتے ہیں آپ بھی اس کو ایک بار ضرور بنا کر کھائیں اور رسپی پسند آئے تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیجئے گا پھر ملیں گے اللہ حافظ موسیقی